اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ماتمیٹکس کے لیسن میں آج ہم اینگل آف ایلیویشن اور اینگل آف ڈپریشن کے بارے میں پڑھیں گے یہ فیڈرل پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان بورڈ کی کلاس ٹینٹ میں چیپٹر سیون جبکہ سندھ بورڈ کی کلاس ٹینٹ میں چیپٹر فیفٹین ٹرگنومیٹری کا ٹاپک ہے اس لیسن میں سٹوڈنٹس اینگل آف ایلیویشن اور اینگل آف ڈپریشن کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے ریلیٹڈ پرابلمز کو سالف کر سکیں گے آج کے ماتمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈ کی نومی سے بارویں جماعت تک ماتمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے اینگل آف ایلیویشن پر اور اینگل آف ڈپریشن پر اور سمجھتے ہیں اس کا کیا کانسیپٹ بیسیکلی جیسے اس پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرسن ہے ٹھیک ہے جو کہ اس بیلون میں بیٹھے پرسن کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس پرسن کی جو اپنی آئی لیول ہے جس کو میں ہورزنٹل لائن پر یہاں پر ریپیزنٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے ٹھیک ہے یعنی نارملی جو بلکل اس کے آئے کے بلکل سامنے ہم کہہ سکتے ہیں لائن بن سکتی ہے اب اس نے چونکہ اس پرسن کو جو کہ بیلون میں بیٹھے اوپر کی طرف دیکھنا ہے تو اس کا جو اینگل بنے گا اپنی ہورزنٹل لائن سے ابباب یعنی آئی لیول سے ابباب جتنے ڈگری بنے گا یہ اینگل آف ایلیویشن کہلائے گا ٹھیک ہے جو کہ اس کیس میں ہمیں پاس کتنا بن رہا ہے 38 ڈگری بن رہا ہے اسی طرح اب وہ پرسن جو کہ بیلون میں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں اسی ٹائم میں جب وہ اس پرسن کو دیکھیں گے چونکہ ان کا آئی لیول جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ریپریزنٹ کیا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہورزنٹل لائن ہے یہ ان پرسن کے ایک نارمل آئی لیول ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس کو اس پرسن کو نیچے دیکھنا ہوگا جو اینگل ڈاؤن ورڈ بنے گا اس کو ہم کہیں گے جی اینگل آف ڈپریشن جو کہ بالکل اتنا ایکزیک بنے گا جتنا کہ اینگل آف ایلیویشن ہے اس پرسن کے لیے یعنی یہاں سے ایک بات اور پتا چلی کہ اگر ہم جو دو پرسن ایک دوسرے کے ابزرورز ہیں اگر ایک ڈاؤن دی جیسا ایک گراؤن پر کھڑا اور ایک بیلون جیسا ایک ہائٹ پر ہے تو اس وقت جو اینگل آف ایلیویشن اور اینگل آف ڈپریشن بنتے ہیں وہ سیم بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیوں سیم بنتے ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے اس سے پہلے میں ایک اور ڈائیگرام سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مین ہے جو کہ انسیکٹ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس مین کا جو آئی لیول ہے وہ یہ ہوریزنٹل لائن سے آپ کو نظر آ رہا ہے چونکہ انسیکٹ ایک بہت سمال اوبجیکٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی نگاہ نیچے کی تو یہ اینگل جو بنا اس کو ہم کہیں گے اینگل آف ڈپریشن یعنی ڈاؤن ورڈ جو بنا آئی لیول سے اینگل اس کو کہیں گے جی اینگل آف ڈپریشن اسی طرح یہ انسیکٹ اگر اس پرسن کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے ہیڈ کی طرف دیکھتا ہے تو چونکہ اس کا آئی لیول جو ہے وہ یہاں پہ ریپیزنٹ ہو رہا ہوریزنٹل لائن میں اور اس کو اوپر کی طرف دیکھنا ہوگا تو جو اوپر کی طرف جتنا اینگل بنے گا اس کو ہم کہیں گے اینگل آف ایلیویشن اب اس اس ٹائم پر جس ٹائم پر یہ پکچر سنپ لی گئی ہے اس اس کیس میں ہم یہ بات یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ انگل آف ڈپریشن یعنی جو یہ بن رہا ہے اس پرسن کے لیے اور انگل آف ایلیویشن جو انسیکٹ کے لیے بن رہا ہے یہ سیم بن رہے ہیں یہ سیم کیوں بن رہے ہیں اب اس پہ بات کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس دو پیررل لائنز ہیں جیسے یہ اس پرسن کی جو آئی لیول اور اس انسیکٹ کی آئی لیول یہ دو ہوریزنٹل لائن ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہوتی ہیں جی پیررل ہوتی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹرانس ورسل جیسے کہ اگر یہ میں اے پوائنٹ اس کو کہہ دوں اور اس پوائنٹ کو بی کہہ دوں تو یہ ایک ٹرانس ورسل آ گیا ٹھیک ہے اور یہ انگل جو بن رہا ہے ہمارے پاس اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس الفہ انگل اور یہ انگل جو اگر بیٹا ہو تو یہ آلٹرنیٹ آنگل ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے جی کانگرنٹ ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹرانس ورسل میں نے ڈراؤ کی ہے لائن تھری اس میں جو آنگل ون اور آنگل ٹو بن رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاس کون سے آنگل ہیں آلٹرنیٹ آنگلز ہیں یہ کانگرنٹ ہوتے ہیں اور ایک اور پہچان ہے آلٹرنیٹ آنگلز کی کہ یہ زی کی شیپ بنتی دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فائنڈنگ دی ہائٹس اینڈ ڈسٹنسز بائی یوزنگ پرگنومیٹرک ریشوز اس میں آج ہمارا ہے پہلا کیس ہے جس میں ہمیں آنگل آف ایلیویشن اور کوئی سی ایک سائیڈ اگر معلوم ہوتا ہم کس طرح سے اس کو پلائے کرتا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں یعنی انلون سائیڈ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے جیسے اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پلر ہے ٹھیک ہے جس میں اس طرح سے ہے کہ اگر یہ پرسن اس پلر کی ہائٹ کو دیکھتا ہے یہاں پہ اس پوائنڈ پہ تو جو اینگل آف ایلیویشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس سکسٹی ڈگری بنتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس پرسن کا اس پلر سے جو ڈسٹنس ہے وہ ہے جی فائی فیٹ کا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ میں نے منشن کر دیا جبکہ اگر آپ اس ٹاپ سے ایک پرپینڈکولر دراؤ کریں جو کہ بالکل اس پلر کے سینٹر سے پاس ہوتا ہوا رہا ہے اس پوائنڈ پہ تو اس پوائنڈ سے اگر اس پلر تک کا یعنی پلر کی بانڈری تک کا دسٹنس دیکھیں تو یہ ون فیٹ ہے جبکہ اگر اس پوائنڈ سے یعنی اس کو اگر میں پوائنڈ دی کہہ دیتا ہوں اگر دی پوائنڈ سے اگر ہم پرسن تک کے پرسن کی آئیز تک کا دسٹنس دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے جی سکس فیٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے جب یہ ایک ٹرائنگل بنے گی جو کہ یہاں پہ میں نے کنسٹرک کی ہے تو اس میں یہ اینگل کے جو اپوزٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کے آ جاتی جی پرپینڈگولر سائیڈ یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ پرپینڈگولر سائیڈ ہے جبکہ یہ ہمارے پاس جو سکس فیلٹ جس کو میں لکھ رہا ہوں یہ بیسیکلی بیس سائیڈ آگئی ہے ٹھیک ہے اور اینگل آف ایلیویشن ہمیں گیون ہے سکسٹی ڈگری ہے تو اس میں ہم جو ٹرگنومیٹرک ریشو جو کہ ہم آرڈی پڑھ کے آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹینجنٹ جو ٹرگنومیٹرک ریشو ہے بیسیکلی اس میں ہم جو ریشو لیتے ہیں وہ پرپینڈگولر اور بیس کی لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے پھر ہم اس پرابلم میں اس ٹرگنومیٹرک ریشو کو استعمال کریں گے اب ٹینجنٹ سکسٹی کے اگر ہم نے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے چلنج اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے ابھی پہلے میں پرپینڈگولر کی ویلیو اس پرابلم سے کے مطابق جو بنتی ہے وہ لکھوں گا چونکہ وہ ہم نے ہائٹ معلوم کرنی ہے دیکھیں یہاں پر جو ہائٹ ہے بیسیکلی یہ جو ہائٹ آئے گی یہ سی پوائنٹس ہیں پلر سے لے کر دی پوائنٹ تک آئے گی جو کہ بلکل اس پرسن کی آئی جو آئی لیول ہے بلکل اس کے آپس ڈیٹ ہے یعنی اس کے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر فوٹ آف دی پلر تک اگر ڈسٹنس دیکھا جائے یعنی یہ اگر فوٹ آف دی پلر ہے یہاں سے لے کر اگر ڈی پوائنٹ تک دیکھا جائے تو یہ 3.5 فیٹ ہے جو کہ ایک ایک ایکٹر ایکٹر یعنی ہائٹ ہے جس کو جب ہم ایچ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تاکہ ٹوٹل ہائٹ ہمیں معلوم ہو جائے تو یہاں پر بھی فی الحال ہم پرپینڈکولر کی جگہ اس کو سبسٹیٹوٹ کریں گے ایچ سے جبکہ یہاں پر جو ہمیں پر ڈسٹنس ہے جو بیس ہے وہ سکس فیٹ ہے تو یہاں پر ہم سکس لکھیں گے چونکہ یہ ریشو ہے ریشو کہ کوئی یونٹ نہیں ہوتے اس لیے میں یہاں پر خالی سکس لکھ رہا ہوں اب ہم ذرا کلکولیٹر سے دیکھتے ہیں جی ٹینجنٹ سکسٹی کی کیا ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم اے پاس یہاں پر ہم یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ٹینجنٹ سکسٹی کی ویلی ہو جی 1.732 ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر درج کر لیتے ہیں 1.732 یہ جی میں نے لکھ دی ہے یہاں پر جبکہ یہ سکس جو ہے جب یہ لیفٹ سائیڈ پر ہم شیفٹ کریں گے تو یہاں پر آکے ملٹیپلائے ہو جائے گا رائٹ سائیڈ پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے قصہ سے ہائٹ آف دی پیلر جو ہے پوائنٹ ڈی تک وہ ہمیں معلوم ہو جائے گی 1.732 ہم نے بھی فائنڈ آوٹ کیا تھا اب ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں جی سکس ہے تو دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے ٹین پوائنٹ تھری نائن آ رہا ہے یہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں ٹین پوائنٹ تھری نائن ٹھیک ہے اور اب ہائٹ کے جو یونٹس ہمارے پاس جو کہ فیلٹس میں ہم لے رہے ہیں یہاں پر فیلٹ لگ دیں گے اب ٹوٹل ہائٹ جو پلر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ہائٹ جو آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی ایچ پلس 3.5 فیلٹ ٹھیک ہے ایچ کی ویلیو جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہمارے پاس آئیے جی ٹین پوائنٹ تھری نائن جبکہ جو ہمارے پاس آئیٹ آرڈی گیون ایس پرابلم ہے وہ 3.5 ان دونوں کو اگر آئیڈ کر دیا جائے چلیں دیکھتے ہیں کہ آئیڈ کرنے سے جواب آتا ہے 3.5 اس میں مزید آئیڈ کر دیں تو یہ بنتے جی 13.89 13.89 یہ اس پلر کی جی آئیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو راؤنڈ آف ہی کر سکتے ہیں اپروکسی میٹ یعنی 14 فیڈ بھی ہم پریکٹیکل اپلیکیشنز آف ٹرگنومیٹریک اور آج ہم اس پر کیس نمبر ٹو ڈسکس کریں گے جس میں ہمیں اینگل آف ڈپریشن اور کوئی سی ایک سائیڈ معلوم ہوں ٹھیک ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل کی تو ہم کس طریقے سے پھر ہم جو اننون سائیڈ یا جو اننون انگلز ہم کو کیسے میئر کر سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پلین ٹھیک ہے اور ایک شپ اب اس پلین سے اگر ایک پرسن شپ کو دیکھا تو انگل آف ڈپریشن جو بنتا ہے یہ ٹونٹی ڈگری بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں گیون ہے اسی طرح سے جو شپ پر پرسن بیٹھا اگر وہ پلین کو دیکھے گا تو انگل آف ایلیویشن جو بنے گا وہ پھر ٹونٹی ڈگری بنے گا ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر میں نے منشن کر دیا ہے اب یہاں پر کچھ جو انفرمیشن بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اس ائرکرافٹ کا اس پلین کا سی لیول سے جو کہ اے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جو سی لیول پر آ رہا ہے اگر اس پوائنٹ سے سی پوائنٹ جو کہ پلین کا پوائنٹ ہے یہاں تک اگر ڈسٹنس دیکھا جائے تو یہ ٹین تھاؤزنڈ فیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ شپ اور جو پلین کے درمیان وہ پرسن جو کہ شپ میں بیٹھا اور وہ پرسن جو پلین میں بیٹھا ان کے درمیان جو ڈریکٹ ڈسٹنس بنتا ہے یا ڈسپلیسمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے اس کی کیا ویلیو یہ ہم نے میئر کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ڈ کی ویلیو اس میں ہم نے میئر کرنی ہے اگر آپ اس ٹرائنگل پر غور کریں تو اس میں میں نے یہاں پر منشن یہ کیا ہے کہ اے پوائنٹ سے لے کر سی پوائنٹ تک کا ڈسٹنس جی 10,000 فیٹ ہے جبکہ شپ کی جو ہائٹ ہے یہ ہمارے پاس جی آ رہی ہے 50 فیٹ ٹھیک ہے یعنی اگر ہم جو پرسن شپ پہ بیٹھا اگر بلکل اس کا آئی لیول اگر ہم دیکھیں تو یہ بی پوائنٹ بلکل اس پرسن کے آئی لیول پہ آ رہا ٹھیک ہے اور اگر بی پوائنٹ سے اس پلین کی ہائٹ دیکھی جائے چونکہ سی لیول سے اے پوائنٹ سے لے کر بی پوائنٹ تک کی ہائٹ 50 فیٹ ہے تو یہ ڈسٹنس پہ بی پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے اس ائرکرافٹ کو اس پلین کو سی پوائنٹ تک تو یہ ڈسٹنس پہ ہمارے پاس 9,950 فیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس میں جو ہمارے پاس اگر یہ ٹرائنگل اب آپ کو نظر آ رہی تو اس میں جو ہمارے پاس پرپینڈکولر سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جی 9,950 فیٹ ہے جبکہ اس میں ہائپرٹینیو سائیڈ ہم نے معلوم کرنی ہے اور چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انگل آف ایلیویشن انگل آف ڈپریشن یعنی یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو انگل آف ایلیویشن کی ویلیو بھی کیا ہوگی 20 ڈگری ہوگی اور اس میں ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جس وقت ہم ٹرگنومیٹرک ریشوز کی بات کرتے ہیں تو سائن جو ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک ریشو اور وہ ایسی ایک ریشو جس میں ہم پرپنڈیکولر اور ہائپرٹینیوز کی سائیڈز کی یعنی ریشو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم ان کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیں یعنی سائن 20 ڈگری ایک پرپنڈیکولر کی جو ویلیو میں پاس ہے اس کیس میں وہ 9,950 ہے ٹھیک ہے جبکہ ہائپرٹینیوز کی ویلیو جو ہے وہ ڈ ہے جو کہ ہم نے معلوم کرنی ہے اب ہم کلکولیٹر سے سائنٹیفک کلکولیٹر سے آسانی کے ساتھ سائن 20 ڈگری کی ویلیو معلوم کر سکتے جو کہ 0.3420 ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں درد کر لیتا ہوں کہ 0.3420 یہ جی میں پاس سائن 20 ڈگری کی ویلیو آئی ہے جبکہ 9,950 ڈ ہے میں پہ رائٹ سائٹ پہ آ رہا اب یہاں سے اگر ہم نے ڈ کو سیپرٹ کرنا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ ڈ کو یہاں سے سیپرٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ڈ جو ہے وہ یہاں پہ کر ڈیوائیڈ ہو رہا تو ایکوین کی جو لیفٹ سائٹ وہاں پہ آکھ ملٹیپلائے ہو جائے گا ڈ اکورٹو آ جائے گا ہم آئی پاس 9,950 ڈیوائیڈ بائی 0.3420 ٹھیک ہے یعنی یہاں تک ہم نے ڈ کی ویلیو جو ہے وہ الگ کر دی ہے ڈ کی ویلیو کو الگ کر دی لیکن اب اس کو سمپلیفائی کرنے اس کے لئے اگین کلکولیٹر ہم یوز کریں گے اب دیکھیں جی اس میں ہم آئی پاس جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ اس میں چلیں جی سکرین پہ ہم لے کے آتے ہیں اسے ہاں جی اب دیکھیں جی 9,950 ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جی کہ اس سے 0.3420 ٹھیک ہے اور دیکھتے جی اس کی کیا ویلیو آتی ہے یا آتی جی 29,093.56 اس کو راؤنڈ آف کیا جائے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں جی 29,094 29,094 چونکہ سکیل جو رکھا گیا فیلڈ میں ہے ہم یہاں پہ یونٹ بھی فیلڈ میں لکھیں گے اور یہ اپروکسی میٹ ایک آنسر ہے ٹھیک ہے اگزیکٹ یعنی اتنا نہیں آیا تھا آنسر 93.56 تھا اپنا پریکٹیکل اپلیکیشن آف دیگنومیٹری آج ہم کیس نمبر 3 پہ بات کریں گے جس میں ہمیں پاس پس اگر ہیپارٹینیوز سائٹ اور اینگل آف ایلیویشن گیون ہو ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے پھر ان دو ویلیوز کی مدد سے یا نون سائٹ اور اینگلز جو ہم وہ میئر کر سکتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے دیکھیں اگر اینگل آف ایلیویشن یا ڈپریشن کی بات کی جائے تو ایک ہی یعنی ہمیں پاس کیس بن جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر اینگل آف ایلیویشن سیونٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو اینگل آف ڈپریشن بھی کیا ہوگا سیونٹی ڈگری ہی ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا ہمارے لیے مین بات یہ کہ اس میں جو سائٹ میں بتائی جاری جو کہ ہائپارٹینیو سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں انفارمیشن اب بتائی گئی ہے جو کہ ٹوانٹی فور فیٹ یعنی ایک لیڈر ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹوٹل لینڈ ہے جی ٹوانٹی فور فیٹ جب آپ اس کو ایک دیوار کے ساتھ یا ایک بلڈنگ کے ساتھ اس طرح سے رکھیں گے ٹھیک ہے ایک انکلائنٹ پلین کی شیپ میں تو اس کی جو لینڈ ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی جو کہ ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور فیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کی ویلو درز کر دی ہے اب اس کی مدد سے ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس بلڈنگ کی ہائٹ یعنی گراؤنٹ سے لے کر یہاں پر اے پوائنٹ سے لے کر یہاں پہ جی وہاں پاس بی پوائنٹ آ رہا ہے ہم نے دیکھنا جی اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک کتنا فاصلہ تیہ کیا ہے اس لیڈر نے ٹھیک ہے جبکہ انگل آف ایلیویشن جو بن رہا وہ ہمیں پاس سیونٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اس لیڈر سے اگر ہم نے بی کی ویلو فائنڈ کرنی ہے وہ بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اینگل کے جو ہمارے پاس اپسٹ سائیڈ ہوتی وہ ہم جانتے ہیں جی وہ پرپینڈکولر سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹرگنومیٹرک ریشوز میں اگر ہم دیکھیں تو سائن جو فنکشن ہے سائن جو ٹرگنومیٹرک ریشو بیسیکلی یہ پرپینڈکولر آور ہیپرٹینیو سائیڈ کی ایک وال ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر ہم پرپینڈکولر کی ویلیوز میں اے لگ دیں ٹھیک ہے اور ہیپرٹینیوز کی جگہ 24 لگ دیں تو یہاں سے ہم آسانی کے ساتھ اے کی ویلیو فائنڈ کر سکتے اب کیلکولیٹر یہاں پہ ہمیں استعمال کرنا ہوگا سائن سائن سیونٹی کی ویلیو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو سیونٹی ڈگری پہ دیکھ لیتے ہیں جی کیا ویلیو آرہی ہے پوائنٹ نائن تری نائن سکس نائن جس کو ہم راؤنڈ آف کریں گے تو پوائنٹ نائن تری نائن سیونٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جی میں پہ ویلیو آرہی ہے پوائنٹ نائن تری نائن سیونٹ ٹھیک ہے راؤنڈ آف کر کے 4 ڈیسیمل پلیس تک میں نے اس کو لکھا ہے جبکہ ایکوین کی رائٹ سائیڈ پہ اے اوبر 24 آجے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے اے کی ویلیو سیپرٹ کرنا بہت آسان ہے یہاں سے سیونٹ سیونٹ ٹھیک ہے اب ہم نے ملٹیپلائے کر کے دیکھتے ہیں یہ آنسر کیا آتا ہے میں پاس ملٹیپلائے بہت اسی ویلیو کو ہم نے 24 سے ملٹیپلائے کرنا تھا تو یہ آنسر آتا ہے 22.55 یعنی اس کو ایک راؤنڈ آف کیا جائے تو 23 فیڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی ویلیو جو میں پاس آرہی ہے وہ 23 فیٹ آرہی ہے یہ اپروکسی میٹ آنسر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے جو انفارمیشن ہمیں گیون تھی ٹھیک ہے اس کی مدد سے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر یہ معلوم کر لیا کہ لیڈر جو ہے وہ زمین سے بی پوائنٹ جہاں پر وہ جا کر دیوار کو ٹیچ کر رہی ہے بیلنگ کو ٹیچ کر رہی ہے وہ کتنی ہائٹ پر ہے ٹھیک ہے تو پریکٹیکل اپلیکیشن آف ٹرگنومیٹری آج ہم کیس تمہار فور کی بات کریں گے جس میں ہمیں کوئی سی دو سائٹ معلوم ہو اور ان کی مدد سے جو ہے وہ انون انگل یا انون سائٹ فائنڈ کرنا چاہیں تو کسی سے فائنڈ کر سکتے ہیں ایک پرابلم یہاں پہ میں نے منشن کیا اس طرح سے رنوے پہ پرسن اے پوائنٹ پہ کھڑا اس بلڈنگ کو observe کر رہے ٹھیک ہے اب اس پرسن سے اس بلڈنگ تک بلڈنگ ب پوائنٹ ہے یہ فاصلہ 200 فیٹ ہے جبکہ ہائٹ آف بلڈنگ جو ہمارے پاس 60 فیٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا کہ اس پرسن کی آئی لیول ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس پرسن کی آئی لیول ہے ٹھیک ہے اور جبکہ یہاں پہ جو اینگل آف ایلیویشن بن رہا وہ ہم نے معلوم کرنا کہ وہ کتنے ڈگری بن رہا ٹھیک ہے بات سمجھ گئے ہوں کہ اب اس پرابلم کو ہم سالف کریں جی ٹرگنومیٹرک یہ مدد سے اینگل کی آپ پہ سائی جنہی جو ہمیں پرپینڈکولر سائی وہ ہمیں معلوم ہے اس کیس میں اور اس طرح سے جو بیس سائی وہ بھی ہمیں معلوم ہے تو ٹرگنومیٹرک ریشو کو اگر ہم ریوائز کریں تو یہ پہ جانتے ہیں کہ ہم پہ ریشو ہوتی ہے ٹینجنٹ جو ہم پہ ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے یہ برابر ہوتا جی پرپینڈکولر اور بیس کے ٹھیک ہے تو اس پرابلم سے ریلیٹ یہ ٹرگنومیٹرک ریشو ہوگی جو کہ ہم استعمال کریں گے بات سمجھ نہیں ہوتے اسی یہ پہ میں نے یونٹ منشن نہیں کی اب ہم نے بیس پرابلم کو سمجھیں تو یہ پر ہم نے انگل فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس ویلیو کو ہم کلکولیٹ کریں تو 60 ڈیوائیڈ بائی 200 چلیں جی کلکولیٹرک اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب آتا 60 divided by 200 ٹھیک ہے یہ ہم پاس آتا 0.3 0.3 ٹھیک ہے ہم نے درج کر لیا اب یہاں پہ میں ایک شار سی ریویان کروں جیسے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تینجنٹ 30 ڈیگری کی ویلیو ہوتی ہے 1 divided by square root 3 ٹھیک ہے اب فار اگزیمپل یہاں پہ لکھاؤ tangent angle a equal to 1 by square root of 3 تو یہاں سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کر سکتے کہ angle جو ہوگا پھر a کی value 30 degree ٹھیک ہے بلکل اسی طرح یہاں بھی یہ problem ایسے ہی relate کر رہا ہے کہ ہمارے پاس tangent x degree کی value given ہے یہاں پر tangent کو ختم کرنے کے لئے یہاں پر inverse operator یعنی tangent inverse function both side پہ apply کریں ٹھیک ہے ایکوین کی left side پہ بھی اور right side پہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو tangent inverse یہ ایسی cancel ہو جائیں 3 کی value ہم نے دیکھ جس کو calculator سے بہت حسانی سے calculate کر سکتے دیکھیں inverse کا button موجود ہے calculator میں ٹھیک ہے اور tangent function inverse دینا تو یہاں پر button پر دیکھیں جس کی value آرہی 16.69 جس کو round off کر دیا جائے تو 17 degree بنتی value ٹھیک ہے x value angle angle of elevation جو اس کیس میں ہم پاس بن رہا وہ 17 degree ہے تو آج کس ٹاپک میں نے بات سمجھی کہ جب بھی ہمیں جب بھی ہمیں right angle triangle کے حوالے سے دو sides معلوم ہو تو پھر ہم unknown angle اور unknown sides کیسے میر کر سکتے ہیں وہ آج ہم نے سمجھا